دوستو آج سے میں ایک نیا پروگرام شروع کر رہا ہوں جس کا نام ہے دن بھر بولی ووڈ اس پروگرام کے تحت میں روزانہ ایک ویڈیو بناوں گا اور اس ایک ہی ویڈیو میں بولی ووڈ کی ساری چٹ پٹی خبروں کو آپ کے سامنے رکھوں گا تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بولی ووڈ کی وہ خبریں بتاؤں گا جن کو سن کر آپ کو بہت مزا آئے گا لیکن اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو بھائی صاحب گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو کیونکہ گھنٹی نہیں دباؤ گے تو آپ کو نہیں پتا چلے گا جب میں نیا ویڈیو ڈالوں گا دوستو ایک نرماتہ ہے جن کا نام ہے رونی سکروالا انہوں نے شاہد کپور کے بھائی کھٹر پٹر کے ساتھ ایک فلم بنائی تھی جس کا نام ہے پیپا اور اس فلم کا بجٹ سن کر آپ کو چکر آ جائیں گے اس فلم کا بجٹ ہے نائنٹی کرور اور اگر یہ فلم تھیٹر میں ریلیز ہوتی ہے تو اس فلم کو اوپننگ کتنے کی لگے گی نو لاکھ روپے کی اور یہ بات رونی سکروالا بھی اچھی طرح جانتا ہے یہی وجہ ہے کہ رونی کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اس فلم کو تھیٹر میں ریلیز کر سکے اب رونی کے پاس ایک ہی چارہ بچا ہے کہ کسی اوٹیٹی کمپنی کو فسایا جائے اور یہ فلم وہاں ڈیریکٹ ریلیز کر دی جائے تو آج کی تاریخ میں رونی سکروالا اوٹیٹی کمپنیز کے دفتروں میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کمال یہ ہے کہ ہوت اسٹار والوں نے منع کر دیا ہے ایمازون والوں نے منع کر دیا ہے زی فائی والوں نے بھی منع کر دیا ہے اور منع ہی نہیں کیا ان سب نے یہ کہا ہے کہ بھائی صاحب ہمیں یہ فلم فری بھی نہیں دکھانی پیسو کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے نا ہمیں تو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ بھائی یہ فلم فری دکھا دو ہمیں فری بھی نہیں دکھانی سنا یہ گیا ہے کہ رونی سکروالا جب نیٹ فلکس کے آفیس میں گیا اس فلم کو بیچنے کے لیے تو وہ لوگ اس فلم کا نام سنتے ہی بڑک اٹھے اور رونی سکروالا کو دھکے مار کر آفیس سے باہر نکال دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہوش آرچند رونی سکروالا کو اس بار صحیح کا اسکرو ہوا ہے اور رونی سکروالا کے گلے میں صرف یہ ایک ہی فلم نہیں ہے بائی صاحب آٹھ فلمیں بن کر تیار پڑی ہے جن کا خریدار کوئی بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رونی سکروالا کا آفیس بکنا پکا ہے جھگی ایکٹر صدھان چطرویدی کو آپ جانتے ہی ہیں وہ آیا تھا فلم گہرائیاں میں بنٹی ببلی ٹو میں اور فون بوت میں اور یہ تینوں ہی فلمیں ڈساشٹر رہی تھی میں پہلے ہی دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس جھگی ایکٹر کو ایکٹنگ کا اے بھی نہیں آتا بولی وڈ والے اس سے دور رہیں لیکن پتہ نہیں ان بولی وڈ والوں کو کیا خجلی ہے کہ یہ ہر کسی کو سپر اسٹار مال لیتے ہیں تو جس وقت یہ جھگی ایکٹر ان فلموں کو کر رہا تھا اسی وقت فرحان اکٹر نے ایک سولو فلم کا اعلان کیا تھا اس کے ساتھ بنانے کے لیے اور اب فرحان اکٹر صاحب کو پتا چل گیا ہے کہ جھگی ایکٹر کو تو اس کے پڑوسی بھی دیکھنے تھیٹر میں نہیں جاتے تو فرحان اکٹر صاحب نے اس فلم کو بند کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جھگی ایکٹر کے پاس آج کی تاریخ میں کوئی فلم نہیں ہے اور جھگی ایکٹر سڑک پر آ گیا ہے کل کے دن صدھارت ملوترا اور کیارہ ایڈوانی کی شادی ہو گئی ہے اور میرے خیال میں یہ جوڑی بہت ہی پرفیکٹ ہے کیونکہ کیارہ بھی بہت اچھی لڑکی ہے اور اسے دھارت بھی بہت اچھا لڑکا ہے تو میرے خیال میں یہ جوڑی ایسی ہے کہ اب مرتے دم تک یہ جوڑی کبھی نہیں ٹوٹے گی یہ مرتے دم تک ایک دوسرے کے ساتھ ضرور رہیں گے فلم سیلفی کے ریلیز ہونے میں کچھ دن باقی ہے لیکن اس فلم کا پرموشن زبردست طریقے سے کیا جا رہا ہے اس فلم کے گانے تو کھلاڑی میں اناڑی کو زور شور سے پرموٹ کیا جا رہا ہے پہلے اس گانے کو ٹائگر نے پرموٹ کیا پھر سلمان خان نے پرموٹ کیا اور سارے ٹک ٹوکرز بھی اس گانے کو زبردست طریقے سے پرموٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو آمیر خان کی فلم لال سنگھ چڈھا کو بھی انہی ٹک ٹوک والوں نے پرموٹ کیا تھا اور فلم کا کیا حشر ہوا تھا آپ کو پتا ہے اتنا سب پرموشن ہونے کے باوجود بھی فلم سیلفی کی ٹرینڈنگ اتنی خراب ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پروڈیسر ڈبل ڈھول کی کرن جوہر ہیں آج کی تاریخ میں اس فلم کی ٹرینڈنگ ایسی ہے کہ اس فلم کو تین سے چار کرون روپے کی ہی اوپننگ مل سکتی ہے اگر ہفتہ دس دن کے بعد ٹرینڈنگ تھوڑی اچھی ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ اس فلم کا فلوپ ہونا تیہ ہے اس فلم کو فلوپ ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا بچا نہیں سکتا خبروں کے مطابق ایسار کے اور آدھی چوپرا نے ٹکٹ خریدنے کا بجٹ پچیس کرون روپے اور بڑھا دیا ہے یعنی کہ کل ملا کر یہ پتھان کے ٹکٹ سو کرون روپے کے خود ہی خریدیں گے سو کرون روپے کے ٹکٹ خریدنے کا مطلب یہ ہوا کہ پچاس کرون روپے تو واپس ان کے پاس آ جائیں گے اور پچاس کرون روپے تھیٹر والوں کے پاس چلے جائیں گے یعنی کہ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ان کی جیب سے صرف پچاس کرون روپے ہی جائیں گے تو اگر سو کرون روپے کے ٹکٹ خریدنے کے بعد فلم ہزار کرون روپے کا بزنس کرتی ہے تو یہ بہت بڑیا بزنس ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ ٹوٹل منافع کا سودہ ہے ٹیک ایک دوستو جائہن وندے ماترب